مجھے نہیں معلوم ماں کیسی ہوتی ہے ماں کی محبت کیا ہوتی ہے امی جان میری پدائش کے بعد ہی فوت ہو گئی دادی نے پالا پھر بڑے بائی کی شادی ہو گئی تو بابی نے ماں جیسی محبت دی دادی کے بعد میں نے انہیں اپنی ماں کا درجہ دیا پندرہ سال کی تھی کہ والدہ اس زمین کے تنازے پر کسی نے گولی مار پر حلاک کر دیا دادا بھی ہا یاد نہیں تھے بڑے بائی تارک اس وقت شادی شدہ اور دو بچوں کے باپ تھے داد پر باپ کی دولت ہاتھ لگتے ہی بائی بے لگام ہو گئے یار دوستوں نے انہیں گیر لیا اور گلت جگہ پر لے جانے لگے یوں میرے بائی نے دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹانا شروع کر دیا بابی نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھے وہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر خموش کرا دیتے مجھے بابی کا ہی سہارا تھا جب کبھی بڑے بائی مجھ پر گصہ ہوتے تو میری بابی ڈال بان جاتی ان کا ہاتھ پکڑ لیتی میری جگہ خود مار کھا لیتی بائی مجھ پر بہت پابندیاں لگاتے تھے کسی رشتہ دار کے گھر نہ جانے دیتے گھر سے تو یا کھڑکی سے بھی باہر جانکنے کی اجازت نہ تھی کبھی باغ میں چلی جاتی ہے اور انہیں پتا چل جاتا بہت گصہ کرتے کہ میرے دوست وہاں آ جاتے ہیں تم اب بڑی ہو گئی ہو کسی گہر مرد کے سامنے نہیں آنا برنہ جان سے مار دوں گا میرے باپ دادا کی کافی زمین اور جائدہ تھی جس کی پیداوار سے بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا خوشحالی تھی لہٰذا تارک بائی کو کام کرنے کی ضرورت نہ تھی طبیعت ایاشی کی طرف مائل ہو جائے کمانے کی فکر نہ ہو تو انسان ایاشی پر روپیہ لٹانے لگتا ہے نتیجے میں بہت جلد ہی دولت بھی مو موڑ لیتی ہے بینک بیلنس ختم ہو گیا تھا بائی کی نظر زمین اور جائدات پر ٹک گئی بینا رہی تب بابی نے مجھے دادا کے بائی کے گھر بیٹیا کہ ان سے اور ان کے بیٹوں سے کہو کہ تارک کو روکے اس وقت تک میں اٹھارہ سال کی ہو چکی تھی بابی میری ماں کی جگہ تھی اور میں ان کی ہر بات مانتی تھی انہوں نے جیسا کہا ویسا میں نے کیا دادا کے بائی اور ان کے بیٹوں نے تمام برادری کو اطلاع کر دی کہ تارک ساری زمین بیچنے کے در پہ ہے اس طرح اس کی بہن کا حق تلف ہو رہا ہے جس روز زمین کا سودھا اور حالت برادری کے چند بزرگ مجھ گئے انہوں نے سودھا رکوا دیا کہا پہلے جائدہ سے بہن کا حصہ لگ کرو بعد میں تمہارا جو حصہ ہوگا بے شاک اسے فروخت کر دینا اس وقت تو بائی جان پڑھو کے تو باؤں میں آگے اور ان کی بات مان کر سودھا کینسل کر دیا مگر ان کے جانے کے بعد انہوں نے بیوی کو بہت مارا کہنے لگے تمہیں طلاق دے دوں گا اگر آئندہ تم نے برادری والوں کو اطلاع کروائی کیوں یہ سب تمہارا کیا درہا ہے اس وقت بائی پر جیسے وحشت سوار تھی لہذا بابی نے خوف کے مارے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے بڑے دادا کو اطلاع کروائی ہے بائی نے ملازمین سے پوچھا سب ہی ان سے ڈڑتے تھے ہمارے ڈرائیور تین بابا نے بتا دیا کہ آپ کی بہن کو بی بی صاحبہ نے بڑے دادا کے گھر بھیجا تھا اور میں ہی لے کر گیا تھا یہ سن کر ان کا بس نہ چلتا تھا کہ میرا گلہ تو بادے برادری کا ڈر نہ ہوتا تو یقیناً وہ ایسا کر گزرتے تام خود پر جبر کر کے خموشی اختیار کر لی مگر میری اور بابی کی طرف سے دل میں قدورت رکھ لی ایک دن بائی نے مجھ سے پوچھا تمہاری بابی زیورات کہاں رکھتی ہیں میں یہ سن کر خوف زدہ ہوگی کہنے لگے ڈرو نہیں میں زیورات تو نہیں مانگ رہا جانتا ہوں اسے زیورات بہت پیارے ہیں جان دے دے گی مگر وہ نہیں دے گی آپ پھر کیوں پوچھ رہے ہیں ڈڑتے ڈڑتے میں نے سوال کیا یوں ہی آج کا چوریاں بہت ہو رہی ہیں سوچ رہا ہوں حفاظت کی خاطر بینک کے لاکر میں رکھوا دوں اچھا تو یہ تو تمہیں پتا ہوگا کہ وہ چابیاں کہاں رکھتی ہے مجھے نہیں معلوم بھائی اما جنت کو پتا ہو بابی کی چیزیں وہی سنبھالتی ہے دراصل بھائی جان کے سوالہ سے میں جان چھڑانا چاہتی تھی ورنہ مجھے سب معلوم تھا کہ بابی ریور کہاں رکھتی ہیں اور ان کی چابیاں کہاں ہوتی ہیں میں نے یوں ہی اما جنت کا نام لے دیا کیونکہ وہ ہماری پرانی ملازمہ تھی دادی کے زمانے سے ہمارے گھر رہتی تھی وہ ہمارے گھر کے فرد جیسی تھی دادا کے بچوں اور پھر اپا کے بچوں کو بھی انہوں نے پالا تھا اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک روز جبکہ بہت گرمی تھی سب سہن میں سو رہے تھے گرمی سے میری آنکھ کھل گئی بجلی بھی تھی نہیں نیند کی سر آتی تب ہی میں نے بابی کو جگایا کہ مجھے اوپر چھت پر سونا ہے اما بھی چھت پر ہی سویا کرتی تھی بابی نے کہا نیند مجھے بھی نہیں آ رہی چلو ہم اوپر چلتے ہیں اور اما جنت کو نیچے بیج دیتے ہیں بھائی اس بے معمول گھر پر نہیں تھے بابی نے سب سے چھوٹی بیٹی کو کاندے پر ڈالا اور میرے ساتھ ہی چھت پر آ گئی اما جنت کو جگا کر کہا آپ نیچے چلی جائیں میرے بستر پر جا کر سو جائیں نینہ دودھ مانگے تو فیڈر دے دینا اما جنت سہن میں بابی کی چار پائی پر سو گئی اور بابی چھت پر پڑی چار پائیوں پر لیٹ گئی جانے کب ہماری آنکھ لگ گئی آدھی رات کے بعد کچھ آٹے سنی یوں لگا جیسے ہمارے سہن میں کوئی چل پھر رہا ہو خیال آیا کہ ہی کوئی بچہ تو اٹھ کر رامے تلاش نہیں کر رہا میں نے اوپر سے جانکھا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئے میں نے دو تین سائے سہن سے دروازے کی طرف جاتے دیکھے مجھے بابی جان کی بات یاد آگی کہ آج کل چوریاں بہت ہو رہی ہیں میں نے دوڑ کر بابی کو جگایا اٹھئے بابی ہمارے گھر میں چور آگے ہیں بھائی جان گھر پر نہیں تھے بچے سین میں سو رہے تھے وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی اوپر سے جانکھا انہیں کوئی نظر نہ آیا جو آئے تھے وہ جا چکے تھے تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا اب تک ان پر گنود کی تاری تھی نہیں بابی میں صحیح کہہ رہی ہوں نیچے چل کر بچوں کو دیکھتے ہیں اممہ جنت کو جگاتے ہیں بابی میرے ساتھ نیچے آگئی تارچین کے ہاتھ میں تھی انہوں نے سارے بچوں پر لائٹ ڈالی سب بے خبر سو رہے تھے اممہ جنت بھی چار پائی پر موجود تھی مگر اتنی گرمی میں سر سے پاؤں تک چادر اوڑی ہوئی تھی یہ عجیب سی بات تھی کہ انہوں نے چادر میں خود کو کیوں ڈاپ رکھا تھا جبکہ شدید گرمی تھی بابی نے اممہ جنت کو جگانا چاہا لیکن ان کے ہاتھ چادر کو چھوتے ہی گیلے ہو گئے تارچ کی لائٹ ڈالی چہرے سے چادر ہٹائی تو بابی کی چیخ نکل گئی پہلے سین میں ڈرائیور دین بابا سو رہے تھے بابی کی چیخ سن کر وہ جاگ گئے فجر کی ازان ہونے والی تھی انہوں نے دیوار کے اس طرف سے پوچھا بی بی خیر تو ہے بڑی مشکل سے بابی کے حلق سے الفاظ نکلے بابا جلدی ادھر آئے بابا نے درمیان کے در کی کنڈی کھولی اور آگے اس وقت میں نے فجر کی ازان سنی اس میں سور کن لمحے میں جیسے میرے حواس بہا لوگے میں نے دوڑ کر کنڈی کھول دی بابا سین میں آگے وہ بھی امہ جنت کو دیکھ کر سکتے میں رہ گئے مسجد ہمارے گھر سے نزدیک تھی نمازی مسجد کی طرف جا رہے تھے بابا باہر نکلے میں اور بابی خوف سے ایک دوسرے سے لپٹ کر برامدے میں بیٹھ گئے اور ان کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگے دیرے دیرے صبح کی روشنیاں نمائع ہو رہی تھی تب ہی بابا نے باہر سے کہا بی بی آپ کمرے میں جائیں بڑے دادا آگے ہیں بڑے دادا اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے تھے ان کے ساتھ پولیس بھی تھی بڑے دادا کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا وہ نماز پرنے مسجد آئے تھے تو دین بابا نے انہیں باخبر کر دیا اور وہ پولیس سٹیشن چلے گئے پولیس والوں نے چند سوالات کیے اور ہم نے کمرے کے اندر سے ہی جوابات دیئے پولیس والوں نے بابی سے کہا کہ آپ گھر میں اچھی طرح دیکھ لیں کہیں کوئی قیمتی سمان چوری تو نہیں ہوا بابی نے اپنی علماری کھولی جس میں زیورات ہوتے تھے وہاں ڈبے مجود تھے مگر کھالی زیورات گائب تھے مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ چابیاں بھی اسی جگہ مجود تھی جہاں بابی بائی جان سے چھپا کر رکھا کرتی تھی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ ان کے شور کی کارستانی ہے لیکن یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ امہ جنت کو قتل کر سکتے ہیں جس نے انہیں بچپن میں گودوں میں کھلایا تھا وہ امہ جنت کی بے حادیزت کرتے تھے بے شک چور زیورات لے گئے تھے مگر امہ سے انہیں کیا دشمنی تھی کہ ان کو نیند میں ہی موت کی نیند سلا گئے ترہ ترہ کے خیالات ذہن میں آ رہے تھے بیٹھے بیٹھے ہولٹ تھے کہتی تھی دعا کرو تمہارے بائی جان جلدی سے گھا جائیں خدا جانے وہ اس وقت کہاں ہیں بڑے دادا کے ایک بیٹے کے علم میں تھا کہ بڑے بائی کہاں ہوں گے انہوں نے تارک بائی کو اطلاع کروائی تو وہ گھر پہنچ گئے وہ بھی امہ جنت کے قتل ہو جانے پر بہت خوف زدہ تھے کہتے تھے اس خاتون نے مجھے ماں سے زیادہ پیار دیا کاش چور زیورات لے جاتے مگر انہیں نہ مارتے بہرحال چوروں کو پولیس نے ضرور تلاش کیا ہوگا مگر کوئی سراغ نہ ملا یہ راز عمر پر بابی پر نہ کھل سکا کہ زیورات چورانے والے نے سوتی ہوئی امہ جنت کو کیوں جان سے مار دیا میری شادی ہو گئی مجھے بائی جان کے خوف سے نجات مل گئی میں نے اپنے بائی کے حاک میں اپنے عصے سے دسبردار ہونا ہی مناسب سمجھا وہ یہی چاہتے تھے اور میں نے ہرگز نراز نہیں کرنا چاہتی میرے شوہر نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ بابی کے چچہ زاد ہیں وہ ان کی اپنی کافی زمین ہے اس واقعے کو آج چالیس سال سے زائد کا عرصہ بیٹ چکا ہے تارک بھائی اس جہاں سے رخصت ہو چکے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ امہ جنت سے تارک بھائی بابی کی علماری کی چاہ بھی لینا چاہتے تھے امہ جنت نے نہیں بتایا تو گسے میں انہوں نے امہ جنت کو مار دیا اور پھر تالہ توڑ کر زیورات نکال لیے مگر یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہو سکی چھٹی اس بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس واقعے کے بعد بھائی کے بدلتے ہوئے لات دیکھ کر ہمیں صاف علم ہو چکا تھا کہ اس واقعے کے پیچھے بھائی کا ہی آت تھا مگر ہم لوگوں نے اس لیے زبان نہ کھولی کہ کہیں وہ یہ سرعامی قرار نہ کر لیں اور پھر یہ رہا ساہمان بھی ٹوٹ جائے گھر کے حالات مزید تلخ نہ ہوں اس لیے بابی چھپ رہی حالانکہ اس نہاکموت پر چاہیے تو یہ تھا کہ بابی پولیس کو سب بتا دیتی اپنے شہر پر شاکونے کے باوجود انہوں نے اسے پولیس کے ہاتھوں سے بچا لیا تھا بابی کا ایک بیان بھائی کو جیل کے اندر لے جا سکتا تھا مگر نہ جانے یہ کیسا پیار ہوتا ہے شہر جیسا بھی ہو عورت اس کی ہمیشہ حفاظت کرتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ کوئی اس کے سوہاک کو بورا بلا کہے پھر جیل تو دور کی بات ہے لیکن میرے خیال میں بابی کو حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے موسیقی